پاکستان کی سیاست جو ہے وہ روزانہ نئے رنگ بدلتی ہے اور اسی طرح پاکستان کے سیاست دان جو ہیں ان کے بھی روزانہ نئے رنگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا جو بیانیاں ہے ان کا جو مطالبہ ہے وہ حکومت کے خلاف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیانیاں جو مسلم لیگ نون لے کر چل رہی ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں اپنی ذمہ داریاں اور فرائز ادا کرنا چاہیے لیکن عجیب بات ہے کہ ایک طرف کوئی اور بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف پھر کوئی اور بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کل مریم نواز جو ہے انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جو ان کی جماعت ہے ان کی جو قیادت ہے وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ حکومت کو ختم کیا جائے موجودہ حکومت جو ہے اس کو گھر بیجا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں یہ ایسی بات ہے جس پر ساری جو دانشور ہیں سیاستدان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ آخر مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی کیا ہے اس کا بیانیاں اصل میں ہے کونسا فوج مخالف بیانیاں ہے یا فوج کی حمایت چاہنا ان کا جو بیانیاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گلگیت کے اندر جو انتحابی مہم چل رہی ہے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بارپور زور لگا رہی ہیں اپنی کامیابی کے لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی انتحابی مہم مکمل کرنے کے بعد واپس آگئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی اے کے رہنمائے میں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور اپنی جو انتہابی مہم چلا رہے ہیں بلاول بھٹو وہاں پہ موجود ہیں اور وہ الیکشن تک وہاں پہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں کل ایک اور امپارٹنٹ جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو اور مریم کے درمیان ایک بار پھر ملاقات ہوئی اور اس اچانک ہونے والی ملاقات بھی مختلف چیہ مگوئیاں کی جاری ہیں کہ آخر اچانک اس ملاقات کی ضرورت دونوں رہنمائوں کو کیوں پیش آئی